پہلی بار بتا رہا ہوں اور اللہ گواہ ہے میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کوئی عجب نہیں تکبر نہیں آپ آمین کہہ دیں نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ مرتے دم تک عجب سے تکبر سے اللہ فخر سے مباہات سے میری حفاظت فرمائے مخدوم ان المکرم کے حاضری میں کہہ رہا ہوں اور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری بات کی تائید ہو جائے اور آپ لوگ بھی پڑھنا شروع کر دیں ایک رات میں سویا میں سویا تو سویا پر اللہ نے میری قسمت کو جگہ دیا میں سویا پر قسمت جاگ گئی اور اللہ ایسی قسمت میری بار بار جگہ ہے کہو آمین اور اللہ آپ لوگوں کی قسمتوں کو بھی بار بار اس طرح جگہتا رہے میں سو گیا میں تو سویا ہوں میری قسمت جاگی ہے میں نے کیا دیکھا ایک جگہ پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف پرما ہے اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے باہن طرف حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے آگے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں تشریف فرما ہے ایک دیوار کے ساتھ تیک لگا کر اور میری آخہ علیہ السلام دو پاؤں کھڑے ہیں اور بیٹھے تشریف فرما ہے اس حاضر میں کے دو پاؤں کھڑے ہیں جسے عربی میں احتبا کی حالت کہتے ہیں ہماری یہاں اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں پاؤں دونوں اس طرح کھڑے ہونا اکڑو اکڑو بیٹھنا اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری تشریف فرما ہے اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اکڑو بیٹھے ہوئے میں بھاگتا ہوا گیا اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اکڑو بیٹھے ہوئے تھے میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پہ جا بیٹھ گیا گھٹنے پہ جا بیٹھا اور پھر میں نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو جس انداز سے سلام پیش کیا وہ انداز میں بتانا چاہتا ہوں واللہ کبھی سوچا نہیں تھا یہ تو اللہ کی عطا ہے اللہ کا فضل ہے اللہ کی دین ہے کبھی سوچا نہیں تھا کبھی پڑا نہیں تھا اس سے پہلے اور اس کے بعد میرے معمولات میں یہ درود شریف ہے اور میں اس مسئلہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اکڑو بیٹھے ہوئے میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے گوڑے پہ جا کے بیٹھ گیا گھٹنے پہ جا کے بیٹھ گیا اور میں نے سلام پیش کیا اس انداز سے السلام علیکہ یا اول خلق اللہ ویا خاتم رسول اللہ السلام علیکہ یا اول خلق اللہ اے اللہ کی مخلوقات میں سب سے پہلے جو پیدا کیے گئے ہیں جس کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا ہے اے وہ ذات کے جو اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے تخلیق کی گئے آپ پر صلات و سلام ویا خاتم رسول اللہ اور جس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے نبوت اور رسالت کو ختم کر دیا یعنی مکمل کر دیا اے وہ ذات اقدس اس پر بھی آپ کا اس پر اللہ سبحانہ وتعالی آپ پر اللہ کا صلات و سلام نازل ہو السلام علیکہ یا اول خلق اللہ ویا خاتم رسول اللہ میرے آقا علیہ السلام نے سلام سنا تو پھر میرے آقا علیہ السلام نے اپنے دو لب مبارک میرے گال پر رکھ کر بوسے دی اللہ کے پیغمبر سلام اس گال پر مجھے یاد ہے آج بھی اور ابھی جیسے میں دیکھ رہا ہوں ابھی عجید مہنہ نے وہ شہر پڑھا نہ وہ جو آپ نے پلائی تھی وہاں ابھی تک اس کا خمار ہے وہ جو اللہ کے پیغمبر سلام نے نظروں سے پلائی تھی بیٹھے ہوں اللہ کے پیغمبر سلام کے گوڑے پر اور میرے آقا علیہ السلام نے یہ سلام سن کر میرے گالوں کو بوسا دیا اور اس خوشی کے مارے میرے آنکھ کھل گئی اس دن سے میرا یہ معمول ہے کہ میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر جب بھی سلام پڑھتا ہوں اکثر اوقات اسی الفاس کے ساتھ پڑھتا ہوں اسی تصور میں اسی سوچ میں اسی خیال میں اور اسی انداز میں اور اسی تصور میں میں اپنے گالوں کا بوسا بھی لیتا ہوا محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام خوشی سے میرے گالوں کو بوسا دے رہے ہیں اسی الفاس کے ساتھ میں دروشری پڑھتا ہوں السلام علیکہ یا اول خلق اللہ و یا خاتم رسول اللہ مسئلہ سمجھ لیجیے